السلام علیکم دوستو کیا حال چالے امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز ریگولر واش کرتے رہو گے دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ہسٹریا کی ماریس کو ہوش میں لانے کے لیے یہ نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو دوستو اس نسخہ کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز یہ نیچے جو ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے شیئر کرے لائک کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو واش کر کے اس آسان سے نسخے سے فائدہ اٹھا سکے تو دوستو ہسٹریا دلی جذبات اور وہم میں مبتلا ہو جانا اس کا اصل سبب ہے یہ معلوم کیجئے کہ مریض بعض دفعہ بے ہوش کر بربڑاتے ہوئے بات کہہ دیتا ہے اگر مریض بے ہوش ہوتا ہے ہسٹریا کا مریض بے ہوش ہو جاتا ہے بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ بے ہوش ہل جاتا ہے تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی پنساس سٹور کے پاس جائے اس کو کہے کہ ہنگ دے دو وہاں سے ہنگ خرید لو پھر توڑا سا ہنگ پانی میں حل کر کے ہسٹریا کے مریض کے حلق میں ٹپکائے انشاءاللہ انشاءاللہ مریض کو فوراں ہوش آ جائے گا اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہسٹریا کے مریض کو ہوش میں لانے کے لیے کوئی خوشبودار چیز پرفیوم وغیرہ ہرگز نہ سنگائے دوستو یقینا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز یہ نیچے ریٹ کلور کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کی اس ویڈیو کو واش کر کے اس آسان سے نسخے سے فائدہ اٹھا سکے دوستو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دے دو والسلام